پاکش ہو یا بیپیکش ہو انہوں نے اپنی جمعیداری پورتیا نروان نہیں کیا اگر بےپکش نے جمعیداری نروان کی ہوتی تو اترزا آسانی سے قانون لاغو نہیں ہوتا اور پاکش والوں نے اگر جمعیداری سے جو بادے کیئے تھے ہم سے چناؤں میں اس جمعیداری کا نروان کیا ہوتا تو اس طرح کے ایک گندے قانون کالے قانون لاторы نہیں پاکش یا بےپیکش دونوں نے اپنی جمعیداری کا نروان سیڈن تھیں نرند موڈی ایک عام بیکتی ہے ایک سو تیس کلوڑ جنتہ میں سے ایک لیکن پردھان منتری ایک بڑی بات لیکن پردھان منتری اور وہ بھی سدن کے اندر دبل بات اپراد دبل دی پردھان منتری اور سدن کے اندر یہاں ایک ایک صد کو بغیر عدیش کی عنمت کینا تو منٹ ٹو منٹ میں سامل کیا جا سکتا نہ کٹا جا سکتا وہاں اس طرح کے آپتی جنہیں بھاسا بولنا یا نہیں آپتی جنہیں دیکھیں تو ہلکے شبدوں کا استعمال کرنا ہلکی بھاسا کا استعمال کرنا کم سے کم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نے بجندار پردھان منتری ہیں تو ہلکی بھاسا سے لگا نہیں کہ وہ اس طرح پردھان دیکھئے ہندوستان کی یہ خدرت رہی ہے کہ جب تک آدمی کے سر پر نہیں پڑتی ہے جب تک اس کو احساس نہیں ان کی مہنگائی کے لیے روتے ہیں پیاد اگر مہنگا ہو جاتا ہے کسان کے یہاں سے تین پیسے کلو پیاد چلتا ہے ناسک سے پر جب یہاں تین سو روپے کلو ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے سہروں میں ہائی پروفائل سہمینگوں میں بیٹھے لوگ دیکھشا بندن پر پہن کو پیاد بھیٹ میں دیتے ہیں سانسرد لوگ گلے میں پیاد کی مالا پہن کے جاتے ہیں مالا تب نہیں پہنی جب تین پیسے کلو ناسک کے اس سے چلا تین سو روپے کلو تین پیسے اور تین سو روپے کلو کے بیچ کا جو بھاگ ہے مال کھا گیا مہنگا ہی تو اتنی زیادہ آنے والی ہے یہ پچھتا ہی گے کہ ہم اگر کسان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہوتے تو ہم بھی اپنے دھرم سے بڑے ہو جاتے ہیں آج ہم لوگ بیٹھے ہوگے ہم آبان کر رہے جو بھی روٹی کھاتا ہے اس دیس میں جو بھی روٹی کھاتا ہے اسے آدھولان کا سمرسن کرنا چاہیے اور میتان یہ احسان پوری چیز ہوگی یہ احسان میں دب جاتا ہے آدمی تو نے کہا اونچی نہیں کرنا اس دھرنا پردشن کو غازیپور میں یہ جو کسان آندولان کا دھرنا پردشن اسے تقریباً تین مہینے ہو گئے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرکار مانے گی سرکار کو دور دور تک تو دکھائی نہیں دے رہا کہ سرکار ماننے کی موڈ میں ہے پھر کب تک آپ دھرنا پردشن کرتے رہیں گے ابھی تو آندولان کا پہلا چرن ہے یہ تین مہینے جو ہو رہے ہیں یہ پہلا چرن ہے کئی چرن چلیں گے کافی لمبا جانے والا ہے یہ تو سرکار تک کرے گی کب تک ہم سے آندولان کرانا چاہتی ہے سرکار تو بلکل ایک دم فکس کر دیا گی ہے بل واپس نہیں ہوگا ہمارا بھی فکس ہے بلکل تو آندولان چلتا رہے گا تو پارلیمنٹ میں جس طریقے کا جو ابھی پکش رکھا گیا تھا کسانوں کے پرتی جو پکشی پارٹی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے انہیں رکھنا چاہیے کسانوں کا مددے کو اس طریقے سے کیا ان لوگوں نے رکھا ہے نہیں بلکل نہیں پکش ہو یا بپکش ہو انہوں نے اپنی جمعیداری پورتیا نروان نہیں کی اگر بپکش نے جمعیداری نروان کی ہوتی تو اتنے سا آسانی سے کانون لاغو نہیں ہو جاتا اور پکش والوں نے اگر جمعیداری سے جو بادے کیے تھے ہم سے چناؤں میں اس جمعیداری کا نروان کیا ہوتا جو ان کا ایک پدھ ہے اس پدھ کا قدھ ہے وہ جو کسانوں کو اندولن جیوی پریج جیوی اور یہ سب وہ وڑ جو استعمال کر رہے ہیں کیا ان کو ایسا وڑ استعمال کرنا چاہیے کسانوں کے پرتی نرند موڈی ایک عام بیکتی ہے 130 کروڑ جنتہ میں سے ایک لیکن پردھان منتری ایک بڑی بات ہوتی ہے بڑی گریمہ ہوتی ہے اور ہم سارے لوگ پردھان منتری پتھ کی گریمہ کا آدھر کرتے ہیں لیکن پردھان منتری اور وہ بھی صدن کے اندر مطلب ڈبل بات تھی اپراز ڈبل تھا پردھان منتری اور صدن کے اندر جہاں ایک ایک سبد کو بغیر عددہش کی عنومت کی نہ تو منٹ ٹو منٹ میں سامل کیا جا سکتا ہے نہ کٹا جا سکتا ہے وہاں اس طرح کے آپتی جنہ بھاسا بولنا یا نہیں آپتی جنہ کے تو ہلکے شبدوں کا استعمال کرنا ہلکی بھاسا کا استعمال کرنا کم سے کم جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ اتنے بجندار پردھان منتری ہیں تو ہلکی بھاسا سے لگا نہیں کہ وہ اس طرح دکھا پردھان منتری تھا راجے سبا کے جو کچھ سانسد کے ریٹائرمنٹ پہ موڈی جی آنسو بھاتے روتے ہیں اور کسانوں کے جب سے یہ دھنیا پردرشن چل رہا ہے تو دو سو سے بھی زیادہ کسان جو ہے شہید کر رہے ہو گئے تو اس بارے میں جو ہے آپ کا کیا ہے کہنا ہے دیکھو اپنوں کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے گیاروں کے ہوتی تو اس میں کوئی دکھت نہیں ہوتی آدمی کو تو کسان اپنے نہیں ہیں پورا پرسن اتر سن لیجی اکرا تو یہ موڈی جی نے جو آنسو بھائے ہیں راستو بھائے سادسوں کی بدائی کے سمائے پر تو وہ ان سے بھاؤنا تمک روپ سے جڑے ہو گئے تھے پیسے بر طریقے سے جڑے ہو گئے تھے ان کو اپنا مانتے تھے اب ہم لوگوں سے کسانوں سے بھاؤنا تمک روپ سے جڑے ہیں نہیں پیسے بر روپ سے بھی نہیں جڑے کبھی کھیتی پاتی کی نہیں جو ہم سے پیسے بر روپ سے جڑے ہو تو نہ بھاؤنا تمک روپ سے جڑے نہ پیسے بر روپ سے جڑے تو ہم سے کوئی سنبیدنا نہیں ہے ان کی اگر یہ بل واپس ہے پاس ہو جاتا ہے تو پھر بھی چیزیں مہگی ہونے والی ہے جو اور بھی لوگ ہیں دھرنا پردشن میں سارے لوگ تو شامل نہیں ہیں اور بھی لوگیں ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آرہی ہے یہ بات کہ یہ بل ہمارے لئے بھی نقصان دے ہیں دیکھئے ہندوستان کی ایک فیضرت رہی ہے کہ جب تک آدمی کے سر پر نہیں پڑتی ہے جب تک اس کو احساس نہیں ہوتا ہے آج کسان آندولندرت ہے ان برگ ہے ہمارا مجدور بھائی ہے کرمچاری بھائی ہے یا اور چھوٹے چھوٹے دکندار ہیں چھوٹے چھوٹے ادیوگ پتی ہیں یہ سمجھ رہے کہ ہمیں کوئی چنتا کی بات نہیں کہ کسان کی فانسی لگنے والی ہے لیکن یہ نہیں جان رہے یہ بیچارے کہ کسان جو اگاتا ہے وہ چاہی جتنا پیدا کرے کسان اپنے سال بھر کے کھانے کا جتنا اس کا پریبار ہے اور اپنے کھیتی میں بونے کا اتنا پربند رکھ لیتا تب بیچتا ہے تو وہ تو بھونکو مرنے والا ہے نہیں اب چنتا ان کو کرنا ہے جو پرڈے لیتے ہیں جو ہفتے میں لیتے ہیں جو تیس دن میں لیتے ہیں جو ایک سال میں ان کو لینا ہے ان کو چنتا کرنا ہے کیونکہ یہ اگر کسی نگر کا کسی سہر کا کسی گاؤں کا خادیان اگر ایک بیکتی کے گھر میں رکھ دیگا جائے تب پھر وہ اپنی سرطوں پر دے گا اور یہی ہونے جا رہا ہے قانون لاغو ہونے کے پہلے گودام بنا دیے گئے کیا ہے بھائی اس دیس میں کیا ہے اس دیس میں کیا قانون بنانے کے لیے کوئی گورننگ بارڈی ایسی بیٹھی ہے سرکار کے اوپر جو منٹرنگ کر رہی ہے کہ اس طرح کا قانون تمہیں اگلے سال بنانا ہے تب تک میں تیاری کر لیتا ہوں کیا ہورا اس دیس میں یہ ایک مہنگائی مہنگائی ایک دستور بن گئی ہے قارن ہے کہ جو مہنگائی کا گانہ گاتے ہیں جو مہنگائی کے لیے روتے ہیں پیاج اگر مہنگا ہو جاتا ہے کسان کے یہاں سے تین پیسے کلو پیاج چلتا ہے ناسک سے اور جب یہاں تین سو روپے کلو ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے سہروں میں ہائی پروفائل فیملیوں میں بیٹھے لوگ رکشہ بندن پر بہن کو پیاج بہنٹ میں دیتے ہیں سانسد لوگ گلے میں پیاج کی مالا پہن کے جاتے ہیں مالا تب نہیں پہنی جب تین پیسے کلو ناسک کے اس سے چلا تین سو روپے کلو تین پیسے تین سو روپے کلو کے بیچ کا جو بھاگ ہے کون کھا گیا تین سو روپے گراغ سے گیا کنجومر سے تین پیسے پادکتا سے گیا بیچ میں جو دلال بیٹھے ہیں وہ ہر سرکار کے ہر سرکار کے وہ سردکشت لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اس مہنگائی کو بڑھاتے ہیں تو مہنگائی تو اتنی زیادہ آنے والی ہے کہ یہ پشتائیں گے کہ ہم اگر کسان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہوتے تو ہم بھی اپنے دھرم سے ارن ہو جاتے ہیں آج ہم لوگ بیٹھے ہو گئے ہم آبان کر رہے کہ جو بھی روٹی کھاتا ہے اس دیس میں جو بھی روٹی کھاتا ہے اسے آندولان کا سمرسن کرنا چاہیے اور میدان پیٹرول اور ڈیزل کے جو ریٹ جو ہے آسمان چھو رہا ہے اس بارے میں دیکھئے پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹ آسمان چھونا ایک الگ بس ہے یہ اس لیے چھو رہے ہیں آپ ناغری کے اس وجہ سے میں نے سمارے میں بلکل میں ایجے ناغری کی بتا رہا ہوں آپ کو اس کا کان بتا جنے کیوں چھو رہے ہیں انہوں نے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کرونا کال میں جب سارے سسٹم دھست ہو گیا تو انہوں نے سراب کے ٹھیکے کھول دیئے راجہ سلانے کے لیے اب آپ کلپ نہ کریے ایک وہ شرکار جو بھارتی شنسکرتی کی باہک ہے وہ سرکار جو بھارتی پرمپراؤں کی باہک ہے راشت بھکت ہے وہ شروعات سراب کے ٹھیکے سے کرتی آرسی بھستہ خزارنے کے لیے تو آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں بڑے بڑے وہ دیوگ پتیوں کے بیپاریوں کے لاکھوں کرو روپیا جو ماں کیا وہ ریکبری کہاں سے آئے گی وہ اسی سے سبب بن گیا ہے کہ آدمی چاہے گائے چاہے روئے ناچے گالی دے کچھ بھی کرے لیکن کھریدنا پڑے گا کچھ بھی کرے ہم آندولن کرنے بھی آئیں گے خلاب تو ہمیں اپنی گالی میں ڈیجل ڈلوانا پڑے گا ایک مجبوری ہے ڈیجل بجلی ایک مجبوری ہے بجلی کے بھاو بڑا دو ڈیجل کے بھاو بڑا دو یہ مجبوری ہے سرکار نے گجب تب ڈھا دیا جو پانچ روپے لیٹر کرسی سے ابھی تک نہیں ہوا ہندوستان کے اتحاد میں کرسی سے یہ کر رہے ہیں تو ہم نے جو پہلے آپ سے کہا اپنوں کا درد ہوتا ہے یہ اپنے نہیں آخر میں آخری سوال ہے اور اس کا چھوٹے سے لفظوں میں اتر جاتے ہیں کہ یہ کورپریٹ سیکٹر کے لیے بھاچپا سرگار موڈی سرگار کا اتنا سوفٹ کورنر کیوں دیکھئے احسان بری چیز ہوتی ہے احسان میں دب جاتا ہے آدمی تو نگاہ اونچی نہیں کر پاتا ہے اب آپ نے سوٹ سبدوں میں پہنچا تھا اس لیے بتا دیئے بہت شکریہ بستار نہیں پوچھا میں بھی یہی سندیج دینا چاہتی ہوں موڈی سی کو یہ بیٹھے ہیں کسان سڑکوں پہ جو بیٹھے ہیں ان کی بات سنو ان کے جو تین قانون ہیں ان کے رد کرو اور ہماری سب کی یہی واجہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہے گا جب تک ان کے قانون رد نہیں ہو راجبیر سنگھ جادون پردیش ادیتش بھارتے کشان یونین اتر پردیش شکریہ 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 آپ لوگ محنت کر کے ہماری آباد کو دنیا شکریہ شکریہ شکریہ